بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا جو وظیفہ ہے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں حضرت میری شادی کا مسئلہ ہے پڑھائی کا مسئلہ ہے بہت سارے پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں اس میں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں کوئی اگزام پاس نہیں ہو رہا ان کا یا تعلیم کے حوالے سے ڈگری کے حوالے سے داخلہ نہیں ہو رہا یا خوشحالی ہی نہیں ہے بے برکتی ہے گھر میں یا پیسے نہیں آ رہے ہیں یا جوب نہیں لگ رہی اس طرح کی جو تمام مقاصد ہوتے ہیں سوچا ان تمام مقصدوں کو ایک ہی جمع کر ایک ہی جگہ جمع کر کے ایک ایسا روحانی وظیفہ بتا دوں جس سے انشاءاللہ پڑھائی روزگار تعلیم شادی یا خوشحالی کے حوالے سے سارے مقاصد پورے ہو جائیں گے بشرتے کے آپ لوگ جس طرح میں بتاتا ہوں اسی طرح سے عمل کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم اور فضل سے اگر آپ کے عمل میں اخلاص ہوگا انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے جو تمام مقاصد ہیں جس مقصد کے لئے بھی آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے زہر کی نماز کے بعد ٹھیک ہے زہر کی نماز کے بعد آپ نے حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ میں لکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ویسے بھی حسبن اللہ زبر زیر پیش میں نہیں لگا رہا ٹھیک ہے ویسے آپ دیکھ لیں حسبن اللہ و نعم الوکیل ٹھیک ہے یہ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ آپ نے زہر کی نماز کے بعد چار سو پچاس مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے چار سو پچاس مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر سو مرتبہ دروش شریف اب جب سو مرتبہ دروش شریف میں نے لکھ دیا تو نماز والا اس میں نہیں پڑھ سکتے نماز والا اگر چاہیں اگر آپ کی اتنی طاقت ہے تو اول آخر سو مرتبہ دروش شریف نماز والا پڑھیں اگر نہیں ہے تو آپ لوگ مختصر سا دروش بھی پڑھ سکتے ہیں وہ یہ والا ہے سلاللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلا آلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آلہ وسلم یہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مختصر سا دروش شریف ہے یہ آپ لوگ پڑھ لیں اول آخر سو مرتبہ دروش شریف اور بیچ میں چار سو پچاس مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ آپ نے پڑھ کر اپنے مقصد کے لئے جس حاجت کے لئے بھی پڑھیں یہ پڑھیں اور یہ عمل آپ نے بلا ناغہ نوے دن کی نیت سے کرنا ہے ٹھیک ہے نوے دن کی نیت سے کر لیں انشاءاللہ اللہ کے حکم اور فضل سے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں بلا ناغہ اخلاص کے ساتھ اگر آپ یہ الگ کر لیں گے ضرور اللہ رب العزت سے میری امید ہے بھرپور امید ہے کہ آپ کی جس مقصد کے لئے بھی کریں گے انشاءاللہ پڑھائی تعلیم شادی خوشحالی جوب رزق کے والے سے انشاءاللہ آپ لوگ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ آپ لوگ یہ وظائف اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں آگے لوگوں تک پہنچائیں بھی ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ جو یہ صدقہ اجاری میں حصہ ڈالیں اور اسی طرح مجھے اپنی خصوصی دعا میں ضرور شامل کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اسی طرح اخلاص نیت کے ساتھ اسی طرح وظائف بتاتا رہوں اور آپ لوگ خدمت کرتا رہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح بہت سے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں حضرت کوئی پرسنل لوگ کے سوال ہوتے ہیں جو ویڈیو کے نیشے کمنٹ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے واتس اپ نمبر میں دے رہا ہوں کہ ہاں پر آپ لوگ مجھے پرسنل مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ جیزے ہی مجھے وقت ملے گا میں آپ لوگ سوال کا جواب دے دیا کروں گا لیکن تھوڑا سا سبر کر لیا کریں ایسا نہ امید کیا کریں کہ آپ نے جیسے ہی سوال کیا اور میں ویسے ہی جواب دے دوں کیونکہ میرا واتس اپ بھرا پڑا ہوتا ہے میسیجز سے تو میں ون بائی ون لوگ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوتا ہوں لہٰذا آپ لوگ تھوڑا سا اگر سبر کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سوالوں کا جواب میں ضرور دوں گا آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو دیجئے اس وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھے سارا خیال لکھیں پڑھو سے کوہب کا خاص خیال لکھیں اور مجھے اپنی خاص دعاوں میں ضرور شامل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارا خیال لکھیں